یہ بھئی سوال پوچھا ہے یار یہ جزاک اللہ بڑی نوازش اور دے دیں کراچی میں کڑاکے دار گرمی پڑ رہی ہے صبح سے میرا خلیں ایک بلٹی پانی تو پی چکا ہوں گا میں آپ کہاں سے آتے ہیں نادر اچھا بہت دور سے آتے ہیں ماشاءاللہ اخبال وطن کوئٹا ہے افغانستان کے پی کے میں کدھر اچھا اچھا جزاک اللہ بسم الحمدللہ کہنے جی مفتی صاحب لوگوں کے اباں نہیں مانتے میری امی نہیں مان رہی یہ پہلا سوال ہے اس بارے میں ہم آپ کو ابا کی ماننے کا نہیں کہہ رہے تو امی کی ماننے کا کہاں سے کہیں گے آپ کے پاس وسائل ہیں آپ کر کے بتا دیں ہو گئی ہے اپنے خرچے پہ ہے ابا اممہ آج کل نہیں مانتے مفتی تارک مسعود صاحب آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں نیز شرک پر بیان کریں شرک پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں دیکھو ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جن کے ہاں بیداتے ہیں اور شرک ہوتی ہیں وہ مجھے بار بار کہتے ہیں آپ شرک پر بیان کریں تاکہ ہم اپنی فیملی کو سنائیں اب دیکھو یہ تو آپ کا مسئلہ ہے نا باقی جتنے لوگ آ رہے ہیں سب کا مسئلہ تو شرک نہیں ہے نا کوئی توحید برس لوگوں سے ہوتے ہیں تو ان کا بھی ریائت کرنی پڑتی ہے نا تو مجھے لوگ پرچی دے رہے ہوتے ہیں اس دفعہ آپ یہ کرنا میرے ان کے گھر میں کوئی جھڑا ہوا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا گلاس رکھ دیا پاؤں سے ٹھوکر لگی انہوں نے بیوی کو ڈانٹا یہ گلاس کیوں رکھا تھا یہاں تو اس نے کہا تم بھی تو اندھے ہو تو لوگ پھر مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں اس ٹاپک پر آپ بیان کریں کہ میں نے کہا گلاس کیوں رکھا اس نے آگے سے کہا آپ نے بھی دیکھا آپ کو بھی تو دیکھنا چاہیے اس ٹاپک پر بیان کریں تو ہر آدمی کے اپنے مسائل ہوتے ہیں تو میں دیکھتا ہوں جو چیز کومن چل رہی ہے مارکٹ میں اس پر تو اللہ کا شکر ہے ہمارے ہیں جو زیادہ تر 99% لوگ آ رہے ہیں تو توحید پرستی ہیں کوئی مزاروں پہ نہیں جاتا کوئی بزرگوں سے دعائیں مانگنے کا قائل نہیں ہے سمجھتے ہو نا اس ٹائپ کے لوگ تو ہمارے پاس آئین رہے ہوتے ہیں اور اب تو یوٹیوب پہ سن بھی نہیں رہے ہیں ہمیں ایسے لوگ انہوں نے ہمیں اتنا بدنام کر دیا ہے یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں وہ سنتے ہی نہیں ہیں تو پھر بھی میں کرتا ہوں کیونکہ ٹاپک بہت اہم ہے توحید ہمارے ایمان کا حصہ ہے جب موقع ملتا ہے کر دیتا ہوں بیان میں